بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سپیشل ویڈیو ہے یہ بالکل نہیں ہے آپ ڈیٹ ابھی تھوڑے دیر پہلے کی اور دبائیہ کومن نے کہا جو لوگ پہلی مارچ دوہزار بیس سے پہلے جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور وہ لوگوں کو چاہیے دس اگز سے پہلے پہلے ہمارے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں اور جب ائرپورڈ میں جائیں گے تو ٹریمینل ٹو کے پاس دفتر ہے وہاں پہ چار سو درم ان کو پے کرنا پڑے گا چار سو درم د دینے کے بعد وہ اپنی ٹکٹ اور سارا کچھ لے کے آپ وہیں سے اپنے ملک میں جا سکتے ہیں کسی بھی ملک میں چاہے آپ کا تعلق ہے ہاں اگر آپ کو یارہ اگست ہو گئے بارہ اگست ہو گئے اس دس اگست کے آپ نہیں گئے ایک دس اگست سے بعد آ یعنی کہ آپ کو مزید ٹائم گزر گیا اور یہ دس اگست کے تک آپ لوگ واپس نہیں نکلتے اور دس اگست کے بعد جو ہے پھر آپ کو تین سو روپیا آپ کو جو ہے وہ تین سو روپیا تین سو درم جو ہے وہ آپ کو جرمانہ پہ کرنا پڑے گا اور پر دے آپ کو پھر سو درم آپ کو دینے پڑیں گے جب سے آپ کا ویزا ایکسپائر ہوا ہے دبائی کے اندر تو یہ آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ لوگ دبائی میں موجود ہیں اور آپ لوگ دس اگست سے پہلے پہلے چھوڑ کے اپنے ملک میں چلے جائیں چار سو درم دے کے ائرپورٹ میں نہیں تو آپ کو جب سے آپ کا ویزا ایکسپائر ہوا ہے آپ کو اس دن سے لے کے اب تک جتنے دن بھی گزریں پر دے سو درم آپ کو جرمانہ پڑے گا اور جو سٹار ہوا ہے پہلے دن سے اس دن آپ کو تین سو درم یعنی کہ آپ کو کئی سو درم جو ہے آپ کو کئی ہزار درم آپ کو پھر جرمانہ پی کرنا پڑے گا کئی ہزار درم تو بارحال آپ دیکھ لیں تو آپ کو اتنے بڑے نقصان سے بچ جائیں گے دس آگست سے پہلے پہلے نکل آئیں باقی اگر نہیں سمجھ لگی ویڈیو کو پھر دوبارہ دیکھیں اور آئی سی اے کے دفتر میں جائیں اور یا امیر سینٹر جائیں آئی سی اے کے دفتر نہیں جائیں امیر سینٹر جائیں وہاں سے مزید انفرمیشن لے کے اور اس ملک کو جل سے جل دس آگست سے پہلے پہلے واپس چلے جائیں تاکہ بڑے جرمانے سے آپ بچ سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی مسیبت اور پرشانی سے اپنی پناہ میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں